سمہ السلام و سلام و علیہ و حسان المخدوم المظلوم المسموم علیہ و حسان اللہ غریب اللہ مظلوم اللہ مقتول المظلوم رونے والوں بتاتا چلوں غریب کسے کہتے ہیں غریب اسے کہتے ہیں جو کربلا کی سرزمیل پہ زبا اتراؤ ستر قدم پہ وین سر پہ قرآن اٹھا آگے رو رو کے کہتی رہیو کہتی ہو ظالم و حیاء کرو اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں رہا اس کا اکبر بھی مارا گیا رو رو کے کہتی تھی ظالم و حیاء کرو میرا بھائی تیل دلوں کا پیاس ہے وَذَعِنَ الْعَبْدِينَ عَوْ مَرِيزَنْ وَبَاکِرَنْ سَغِیْرَا وَذَلَبْ وَاسِی رَوْتًا مِنَ الْكُوفَاتِ وَالشَّامِ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی بسم ربک العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الانزاؤنما غرقاؤ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ بلانتر صلوات مالکِ کائنات آپ تمام کا چل کے آنا قبول فرمائے جس مقصد کیلئے چل کے آئے ہیں درشِ کربلا صورتِ کربلا مقصدِ کربلا انہی مقامات سے ملتا ہے بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہوں گا بہرحال دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے جو کہ دو تین چار موضوعات اپنے جگہ پہ جامو ہیں اس حالِ ثواب کی بھی مجلس ہے شہید کے ثواب کیلئے بھی مجلس ہے اور عشرِ کریمہ احلِ بیت کی مناسبت سے جو موضوع اس عشرے میں چل رہا ہے بہرحال کوشش کروں گا کہ جتنے بھی کلمات اور نکتے میری طاقت میں ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں اسی الفاظ سے ابتدا کرتا ہوں کہ خالقِ کائنات کا کتنا شکر ادا کروں میرا مالک تو کتنا کریم ہے کہ اس زندگی میں ایک دن ایسا قرار دیا کہ محمد و آلِ محمد کے آشیانے میں بیٹھ کر ان کا ذکر سننے کا موقع منا کیونکہ کم عظمت نہیں ہے جن مقامات پر بیٹھے ہیں اور جہاں پر آ کر ذکر محمد و آلِ محمد کرنے آئے ہیں سننے آئے ہیں کوئی کم عظمت نہیں ہے صحابی پہنچا رسول کے پاس کہتا ہے یا رسول اللہ اتنا گناہگار ہوں کہ شرم آتی ہے کہ آپ کو کہوں کہ میری بخشش ہو جائے رسول فرماتے ہیں جتنے بھی تیرے گناہ ہیں وہ اللہ تیرے گناہوں سے پوشیدہ بھی نہیں ہے تیرے گناہوں کو جانتا بھی ہے اور کریم ہے وہ بخشنے کے لائق ہے تیرے گناہ اتنے نہیں ہیں پر اس کی کریمیت اور اس کی رحمت واسعہ بہت عظیم ہے کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ گناہ ہیں رسول فسکرا کے فرماتے ہیں کتنے گناہ ہیں اگر تیرے گناہ پانی کے کتروں کی تعداد سے زیادہ ہوں کہا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہیں رسول کہتے ہیں اگر تیرے گناہ ریت کے ذرات کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہیں رسول فرماتے ہیں اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہیں رسول کہتے ہیں اگر تیرے گناہ آسمان پر نمودار ان ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں پھر بھی بخشے جائیں گے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر اس کے بدلے میں عمل کونسہ کروں تو رسول مسکر آگے فرماتے ہیں کوئی اتنا مہنگا اور اتنا مشکل عمل نہیں ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ کون سا عمل انجام دو رسول کہتے ہیں جب جہاں پر بھی ذکر خدا اور ذکر حسین ہو رہا ہو تو جا کر شرکت کر لے جب میرے بھائی علی کا نام آئے اپنے چہرے پر تبسم لے آنا اللہ اس سے بھی زیادہ تیرے گناہ معاف کر دے گا اللہ تیرے اس سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو معاف کر دے گا تو یہ وسیلہ نجات بھی ہے اور وسیلہ حیات بھی ہے اور ایسا رستہ ہے کہ جو صراط مستقیم کا ہے جس پہ کوئی بھٹک ہی نہیں سکتا اصلا شائبہ ہی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے ہاں لیکن اس کے طریقہ کار الگ الگ ہے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھنے کے شرف حاصل کیا خالق فرماتا ہے میرا بندہ کون سی چیز ہے جو تجھے مجھ رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کوشش کروں گا اسی آیت کے زمن میں اپنے ان تین چار موضوعوں کو جو آمر دیا ہے سمیٹ پاؤں کون سی چیز ہے جو تجھے مجھ رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے خالق فرماتا ہے اولاد تو نہیں ہے کہ اولاد کی اس کمائی میں اس فخر و مباحت میں ان کی جوانی میں شاید تو تکبر میں آ گیا اور مجھے اللہ کو بھول گیا ہو کوئی مال تو نہیں ہے جس کی آمدن اتنا ہے کہ تجھے کسی کی پرواہ نہیں رہتی حتی اس کریم کو بھی بھول جاتا ہے جو تجھے عطا کرتا ہے یا آیا کوئی علاقے میں اہدے داری کوئی پوسٹ کوئی پروٹوکول وہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ کو بھول گیا ہے خالق فرماتا ہے میرا بندہ اگر یہ تمام چیزیں تمام مادیات جس میں تو اگر مہب ہو جائے ان کی رنگیونیوں میں کھو جائے تو میں اللہ نے تمہاری بخشش کے لئے اور ان سے چھٹکارے کے لئے پھر بھی میں نے تمہیں رستہ اختیار کرنے کا ایک موقع دیا آئیے دیکھتے ہیں وہ رستے کیا ہے اس میں خدا اپنی چاہت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اے میرا عبد اے میرا انسان اے میری مخلوق میری جہت کو حاصل کر خالق فرماتا ہے میرا بندہ اگر اولاد ہے اولاد کی وجہ سے تم مجھ اللہ سے دور ہو گیا ہے اس اولاد کو راہ حسین پر وقف کر دے یہی اولاد تیرے لئے راہ نجات اور صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے گی خالق فرماتا ہے اگر یہی مال ہے جس کی وجہ سے مجھ اللہ سے دور ہو گیا ہے خالق کہتے ہیں اسی مال کو مجھ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا جا میں اللہ اس مال میں اضافہ بھی کرتا جاؤں گا اور وہی مال تیری نجات کا ذریعہ بھی بنا دوں گا خالق کہتے ہیں اگر عزت اور اس ظاہری دنیا کی دیوی ان رنگیونیوں میں محب ہو چکا ہے اس دنیا کی ان اہدے داریوں میں اگر تم مصروف ہو چکا ہے ایک دفعہ سجدے میں آ کر ایک دفعہ کہے سبحان ربی الاعلا و بحمدہی میں اللہ تیرا مقام دنیا میں بھی بلند کر دوں گا آخرت میں بھی بلند کر دوں گا واللہ اتنا کریم ہے ہاں لیکن خالق کہتا ہے اس کا ایک قانون بھی ہے ایک کلیہ بھی ہے ایک طریقہ بھی ہے ایک راستہ بھی ہے خالق وہ راستہ کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے وہ کلیہ کیا ہے خالق کہتا ہے میرا بندہ ایک تیری جہت ہے ایک مجھ اللہ کی جہت ہے کوشش کر مجھ اللہ کی چاہت کو حاصل کر ان مادیات میں نہ پڑ کیا خوب کسی نے کہا ہمارے عمل کا میار وہ ہے کہ ہم مسجد جو محلے میں ہو وہاں نماز پڑھنے جاتے نہیں اور دفن ہونے کی خواہشیں رکھتے ہیں مدینہ میں محلے کی مسجد میں جاتے نہیں اور دفن ہونے کی خواہشیں ہیں مدینہ میں تو کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر عمل کہ ہم معافضہ چاہتے ہیں اس توحید سے خدا کہتے ہیں بغیر عمل سے مجھ سے کچھ نہ مانگ ہاں اگر رئی کے دانے کے برابر بھی تو کوئی عمل کرے گا میں اس کی جزا دوں گا بدلے میں اگر بدی کرے گا تو اس کی سزا دوں گا خدا کہتے ہیں چاہت حاصل کر یا اللہ تیری چاہت کیسے حاصل کروں اللہ کہتے ہیں تیری چاہت ہے تجھے مال ملے تجھے گاڑی ملے تجھے اولاد ملے تجھے عزت ملے تجھے رفعت ملے تجھے بلندی ملے تجھے مرتبہ ملے تجھے مقام ملے تجھے دولت ملے دنیا کی ہر مادیات تیری خواہش بن چکی ہے تیری چاہت بن چکی ہے ہاں مجھ اللہ کی چاہت اگر حاصل کرنا چاہتا ہے میں نہیں کہتا ان چاہتوں کو چھوڑ دے نہیں اس کو بھی رکھ لیکن ان چاہتوں کے رکھنے کا میعار یہ ہے کہ میں پہلے پہلے مجھ اللہ کی چاہت کو حاصل کر پر کیسے حدیثِ قدسی میں مالک نے بہتی اچھے انداز میں بتایا کہ اس اللہ کی چاہت کو حاصل کیسے کریں اللہ کہتا ہے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک مجھ اللہ کی چاہت ہے ہاں ہماری چاہت کیا ہے اولاد ملے گاڑی ملے بنگلہ ملے عزت شہرت ملے عہدداری ملے رشتہ دار ہوں عزت اقراب بھی ہو دو چار لوگ دائیں بائیں بھی ہوں یہ ہماری چاہت ہے خالے کہتا ہے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک مجھ اللہ کی چاہت ہے اگر اس پر چلے گا جو مجھ اللہ کی چاہت ہے میں اللہ تجھے وہ عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے یعنی خالے کہنا کیا چاہتا ہے میرا بندہ اگر تو مال چاہتا ہے دوں گا عزت چاہتا ہے دوں گا دولت چاہتا ہے دوں گا اولاد چاہتا ہے دوں گا لیکن شرط یہ ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اگر اس پر چلے گا جو مجھے اللہ کی چاہت ہے میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے آگے خالے کہتا ہے میرا بندہ اگر اس سے روح گردانی کرے گا جو مجھے اللہ کی چاہت ہے تو میں پھر وہ چھین لوں گا جو تیری چاہت ہے لیکن پھر بھی وہ ہوگا جو مجھے اللہ کی چاہت ہے تو کیوں انسان بے وقوف بنے اس اللہ کی چہت کو بھی حاصل نہ کرے اور اپنی چہتوں کو بھی ضائع کر بیٹھے تو پھر آئیے خالق کی بہرگاہ میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں یا اللہ اتنی ساری چہتیں ہماری ہیں یہ مادیات کو ہم نے چہت بنا لیا اب بتا تیری چہت کو حاصل کیسے کریں کہاں سے حاصل کریں تیری چہت ہے کیا جب خالق کائنات کی بہرگاہ میں جا کے سوال کرتے ہیں یا اللہ تیری چہت کیا ہے تو خالق کہتا ہے بندہ مجھ سے نہ پوچھ اگر مجھ اللہ کی چہت حاصل کرنا چاہتا ہے اگر مجھ اللہ کی چہت معلوم کرنا چاہتا ہے تو مجھ اللہ کی چہت وہ ہے جو محمد و آل محمد کی چہت ہے مجھ اللہ کی چہت وہ ہے جو محمد و آل محمد کی چہت ہے پھر آ در علی پہ آ کے پوچھ علی سے یا علی آپ کی کیا چہت ہے تو علی آسمان کی طرف موں کر کے کہتا ہے ہماری چاہت بھی وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے تو گویا معلوم ہوا کہ ان کی چاہت میں اور اللہ کی چاہت میں کوئی فرق نہیں ہے جو ان کی چاہت حاصل کر لے وہ اللہ کی چاہت حاصل کر لیتا ہے اور جو اللہ کی چاہت کو حاصل کر لے وہ کامیاب ہے وہ کامران ہے وہ کبھی راہ مستقیم سے بھٹک نہیں سکتا ہے جس مقصد کے لئے آئے ہیں ایک نکتہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جس بی بی کے جوار میں بیٹھے ہیں بہت ہی عظیم بی بی ہے جس کے جوار میں بیٹھے ہیں بہت شرف والی بی بی بہت عظمت والی بی بی جس کے لئے باپ کہے فدا کے ابوہا فدا کے ابوہا جو باپ کہے بیٹی کے لئے میری بیٹی تمہارے اوپر تمہارا بابا قربان چاہے علم کا عالم یہ ہے کہ آٹھ سال میں بی بی منصب امامت کے جواب دیتی ہے اگر امام موجود نہ ہوں تو یہ ہے بی بی کے علم کا عالم میں ایک ہی جملہ کہتا رہتا ہوں کہ بی بی کی عظمت جتنا بھی بیان کی جائے کم ہے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء کی جتنی بھی زوجہ ہیں بیٹیاں ہیں یا اولاد ہیں بڑی محنت اور تحقیق سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں علماء طلبات اشریف فرما ہے قابل تصریح ہوں تو تصریح فرمائیں گے آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی جتنی بھی زوجہ ہیں جتنی بھی بیٹیاں جتنی بھی اولاد ہیں حتی رسول کی دختر عظمت رکھتی ہیں بہت زیادہ عظمت رکھتی ہیں حتی بارہ کے اوپر بھی حجت ہیں مقام عظمت اپنی جگہ پہ لیکن اس بی بی کی عزت اور عظمت عجیب سی ہے بی بی رازیہ بھی ہے محدثہ بھی ہے معلمہ بھی ہے جناب سیدہ زہرہ کے بہت سارے علقاب ہیں لیکن واحد لقب ہے کریمہ اہل بیعت جو بنت موسیٰ قاظم کو ملا ہے یعنی کسی بھی بی بی کا یہ لقب نہیں ہے جسے کریمہ اہل بیعت کہا جائے واقعا بہت عظمت ہے بہت عزت ہے بہت شرف ہے اور اس وادی میں جب پہنچی ہے تو علم کے راستے اس طرح سے نکھ رہے ہیں حتی روایات میں ملتا ہے علامہ کرتو بھی لکھتے ہیں کہ یہ بی بی جیسے جب اس شہر میں آئی ہے حتی حتی اگر یہ بی بی اور یہ بہنوائی اگر اس شہر میں اس سرزمین پر تشریف نہ لاتے تو شاید علم تبہ و برباد ہو جاتا بہت بڑی بات ہے یہ اہل علم کے لئے اہل فکر بھی ہے یہ جملہ کہ وہ فکر کریں کہ علم تبہ و برباد ہو جاتا اگر یہ دو شخصیات اس سرزمین پر نہ آتی یعنی اس طرح سے ان بہنوائیوں کی عزت عظمت اور شرف اور منزلت سے علم کے وہ سرچشمیں پھوٹے ہیں مرجیت اپنے عروج پر پہنچی ہے علم اپنے عروج پر پہنچا ہے پیغام محمد و آل محمد اپنے عروج پر پہنچا ہے کیا ہی عظمت ہے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آپ با یک وقت پانچ بارہ چودہ کی اگر زیارت کرنا چاہتے ہیں اگر بنت موسیٰ قاظم کی زیارت کریں ایسے سمجھیں پانچ بارہ چودہ معصوموں کی زیارت کی ہے یہ کوئی کم عظمت نہیں ہے وہ عظمت کی مالک ہے زہرہ کہ جس کے صدقے یہ علم کی وعدیاں بہر رہی ہیں جس مرہوم کے لئے جس شہید کے لئے اس مجلس کا انقاد کیا گیا برحال میرے لئے چونکہ ٹائم بھی ایک اپنے عساب سے تھا اور موضوعات بھی اپنے عساب سے تھے برحال جو عامر ہے کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کا عامر رہ نہ جائے چونکہ مجلس خطابت اور ذاکری منوانے نہیں آئے ذکری عبادت ہے میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا لسٹ اگر پاک ہستیوں کے پاس پہنچ جائے تو یہ بہشت کی زمانت ہے زندگی بھی ایک نعمت ہے اور موت بھی ایک نعمت ہے کیوں؟ کیونکہ زندگی ہی معصوم فرماتے ہیں زندگی ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے انسان لکائے خدا کو حاصل کرتا ہے پروردگار کی محبت اور مودت کو حاصل کرتا ہے عشق کی منزل تک پہنچ پاتا ہے زندگی بھی ایک نعمت ہے اور موت بھی ایک نعمت ہے زندگی آج کے اس دو ہزار اٹھارہ انیس کے دور میں میرے خیال میں ڈالڈا کی پیداوار اگر دیکھی جائے تو میرے خیال میں پچاس یا ساٹھ سال سے اوپر نہیں جا رہی ہے جو شاید جنہوں نے کچھ نہ کچھ دیسی گھی کھایا ہوئے تو شاید وہ چل جائیں لیکن بہرحال ساٹھ سال سے زیادہ نہیں جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں آج خالق کی کائنات سے تھوڑی سی ریائت لیتے ہیں اس زندگی کی نعمت کے بارے میں اس کی تقسیم بندی کرتے ہیں خالق کہتا ہے یہ زندگی ایک نعمت ہے اگر اس نعمت سے استفادہ کرو تو انسان آلم بھی بن سکتا ہے مالدار بھی بن سکتا ہے با تقوی بھی بن سکتا ہے با حیات بھی بن سکتا ہے با نجات بھی بن سکتا ہے با عظمت بھی بن سکتا ہے با رفعت بھی بن سکتا ہے با منزل و با مراد بھی ہو سکتا ہے لیکن کب جب زندگی کو نعمت سمجھ کر اس سے استفادہ حاصل کرے میں اس کی ایک سادہ سی مثال دے دوں اگر آپ کو کوئی بندہ آرزی طور پہ اپنی گاڑی جے اللائی یا مرسیڈیز کوئی بھی آپ کو دے دے کہ جناب یہ دو دن آپ استفادہ کریں اس کے بعد مجھے واپس کر دیجئے گا آپ کتنی احتیاط سے چلائیں گے اسے شاید اگر آپ سے کوئی پانچ منٹ کے لیے مانگ لے کے یہ گاڑی مجھے دے دیں میں اپنا کام کر کے آ جاؤں آپ کہیں گے میری جان حاضر ہے گاڑی حاضر نہیں ہے مادیات کی انتہا یہ ہے ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ جناب جس نے وہ گاڑی ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہے ہم اس کا بڑا خیال رکھیں بڑی احتیاط کریں چونکہ اس کی امانت بھی ہے اور اس نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے میں اس کی حفاظت کروں اسے کپڑا بھی ماروں گا اس کی حفاظت بھی کروں گا کہیں سے ٹوٹے نہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کہیں ایسی سڑک پر نہ لے جاؤں کہ جہاں پر اسے اس گاڑی کو نقصان ہو تو ایک مادی چیز گاڑی کی ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں جو کسی انسان کی دیوی ہے خالق کہتا ہے میں نے زندگی ایک ایسی عظیم نعمت کے طور پر تجھے عطا کی ہے کبھی اس کی بھی حفاظت کی ہے تو نے فصل اگاتے ہیں گندم جب اکتی ہے تو ہم جناب اس کے لئے گولیاں لے کے آتے ہیں کہیں کیڑا نہ لگ جائے کہیں خراب نہ ہو جائے چونکہ میں نے اسی کے بلبوتے کے اوپر اپنی زندگی گزارنی ہے یہ میری غزہ ہے میری خوراک ہے اللہ کہتے ہیں کبھی اپنے نفس کے بارے میں سوچا ہے کبھی اپنے نفس کی حفاظت کے لئے تُو نے کوئی اقدامات کیے ہیں کہ نہیں کیے کہ تیرے نفس کو کہاں سے وہ کیڑا کھائے جا رہا ہے وہ تیرے نفس کو کتنا غراب کر رہا ہے لیکن ہم متوجہ نہیں ہیں خدا کہتے ہیں زندگی ایک نعمت ہے اس ساٹھ سال کے دور میں جو اللہ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا اس ساٹھ سال کے دور میں تیس سال انسان کے گئے راتوں میں اور تیس سال گئے دن میں ساٹھ سال کی تقسیم بندی ایسے ہی ہے نا جناب تیس سال رات میں گئے اور تیس سال دن میں گئے اب جو رات والے تھے اللہ کہتے ہیں میں اللہ اتنا کریم ہوں کہ وہ تیس سال میں نے تیرے آرام کے لئے تیرے کر دی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے باقی بچے جناب پیچھے تیس سال اب اس تیس سال میں بھی اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنا غافل ہے اگر مج اللہ کی الہیت سے تو اتنا دور ہے میں اس تیس سال کا حساب کتاب بھی تجھ سے پورا نہیں لیتا اب اس تیس سال میں سے اللہ سے اور ریائت لیتے ہیں اللہ کہتا ہے جب ماں کے شکم سے باہر آیا ہے پندرہ سال تک میں اللہ تجھ سے کوئی حساب نہیں لوں گا پندرہ سال وہ بھی گئے اور باقی بچتے ہیں ہمارے پاس پیچھے پندرہ سال اب ان پندرہ سالوں میں بھی اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں تجھ سے زیادہ کچھ بھی نہیں مانگتا ہاں خالق چاہتا کہ اللہ کہتا ہے کہ صبح کو مجھے دس منٹ دے دے دوپہر کو دس منٹ دے دے رات کو دس منٹ دے دے میں اللہ تجھے تمام نعمتوں سے نواز دوں گا تجھے سب کچھ عطا کر دوں گا لیکن کتنا غافل ہے انسان کہ ان پندرہ سالوں میں سے بھی آدھا گھنٹہ روزانہ اس اللہ کو نہیں دے پاتا کیا اس کا مقایسہ کیا جائے خالق کہتا ہے جب میری باہرگاہ میں آتا ہے تو مانگتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں لیکن اپنی سیرت کو اپنے عمل کو اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو ایسا بنا جیسا اخلاق محمد و آل محمد کا ہے جیسی سیرت محمد و آل محمد کی ہے جس طرح ان کی سیرت تقاضی کرتی ہے کہ ہمارے چہنے والوں کا اخلاق سنیج پر ہونا چاہیے جہاں الہیت کی رضا ملتی ہے ہاں ہم شیعہ انہیں کے دعوے کرتے ہیں ان کے ماننے والوں میں سے شمار ہونا چاہتے ہیں سننا چاہیں گے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پاس صحابی آتا ہے پوچھتا ہے اے حجت خدا یہ بتائیں آپ ہر وقت ہر محفل میں ہر جگہ ہر ذکر میں یہی کہتے ہیں ہمارا شیعہ میرا شیعہ شیعہ اور میرے شیعہ سے مراد کیا ہے معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی زندگی میں کبھی نماز شب قضا نہ ہوئی ہو وہ ہے ہمارا شیعہ یہ ہے میار شیعہ اور ہم دیکھیں تو ہماری تو ہزاروں میں نماز ہی قضا ہے نماز شب کو جا آپ کی نہیں کہتا میں اپنا کہہ رہا ہوں اپنا مقائسہ کر رہا ہوں اپنا تذکیہ نفس کر رہا ہوں کہنے میں ممکنے میں اچھی بات کر سکتا ہوں کہنے میں اچھی لفاظی کر سکتا ہوں کہنے میں اچھی خطابت کر جاؤں گا خدا کہتا ہے عمل چاہیے مجھے عمل بھی وہ ہو جو صالح ہو عمل بھی وہ ہو جو خالص ہو بغیر ریا کے ہو جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو ایک ہی جملہ اور آپ کی ذہمتوں کو تمام کرتا ہوں اسی اغلاق کے حوالے سے بزرگ ایک لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے جنگل میں جیسے ہم تقاضی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ دے دے اللہ ہمیں مال دے دے اللہ ہمیں عزت دے دے اللہ ہمیں شہرت دے دے اللہ ہمیں رفت دے دے ہمیں منزلت دے دے یہ ساری چیزیں ہم اس اللہ سے مانگتے ہیں خالے کہتا ہے پہلے بدلے میں کچھ دے پھر تجھے عطا کروں گا لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے معمول ہے اس کا لکڑیاں کاٹ کے کندے پہ رکھ کے چلتا ہوا آتا ہے بازار میں فروخت کر کے بدلے میں رقم ملتی ہے محافظہ لے کے اپنے بچوں کے لئے ساز و سامان لے کر خورا غزہ لے کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اچانک ایک دن اتفاق ہوا لکڑیاں وہی لے کر اپنے کندے پہ رکھ کر اٹھا کے آ رہا ہے راستے میں دیکھتا ہے ایک عورت ہے اپنے مکان کی چھت پہ کھڑیوی ہے اپنے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتی ہے اٹھا کے فضاء میں بلند کرتی ہے پھر پکڑ لیتی ہے جس طرح ماں کی عادت ہے بچوں کو بہلاتی ہیں ہساتی ہیں یا اچانک لمحہ اس طرح سے ہوا کہ وہ بچہ اس ماں کے ہاتھوں سے دور ہو گیا اب اسی لمحے میں کہ بچہ ابھی نیچے نہیں آیا دست دعا بلند کرتی ہے مالک اللہ اگر یہ بچہ میری آنکھوں کے سامنے نیچے گر گیا مر گیا تو میں ماں برداشت نہیں کر پاؤں گی ابھی دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے یا وہ بزرگ جو لکڑیاں اٹھا کے کندے پہ رکھ کر چلتا ہوا آ رہا تھا اسے ہاتھ سے اشارہ کر کے بچے کو کہتا ہے رک جا بچہ فضاء میں رک گیا اب اطراف والے پریشان ہوگے جس طرح آپ لوگ ہوئے بیٹھے ہیں اکٹھے ہو گئے جمع ہو گئے سوال کرنے لگ گئے اب دے خدا یہ بتا تو کوئی نبی ہے کہتا ہے نہیں نبی نہیں کہتا ہے بتا کوئی ولی ہے کہتا ہے ولی نہیں کہتا ہے بتا کوئی علی ہے کہتا ہے پھر کہتا ہے بتا تو صحیح کون سی تیری پاور کون سی تیری طاقت کون سی ایسی سجولیٹی تیرے پاس تھی تُو نے بچے کو کا فضاء میں رک جا بچہ رک گیا وجہ کیا ہے کہتا ہے ہاں میں تجھے بتاتا ہوں اللہ نے قرآن میں کہا نماز پر میں نے پڑھی اللہ نے کہا روزہ رکھ میں نے رکھا اللہ نے کہا زکاة دے میں نے دی اللہ نے کہا خمس ادا کر میں نے کیا اللہ نے کہا چھوٹوں پر شفقت کر میں نے کیا اللہ نے کہا یتیموں پر رحم کر میں نے کیا اللہ نے کہا ہمسائیوں کے حقوق ادا کر میں نے کیا اللہ نے کہا والدین کا احترام کر میں نے کیا اللہ نے کہا جو جو میں کہتا جاؤں تو کرتا جاؤں پھر وہ بزرگ کہتا ہے جب اللہ نے جس جس چیز کا بھی حکم دیا میں کرتا گیا تب ہی تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ جو میں کہتا جاؤں تو کرتا جاؤں پھر میرا بندہ تو تُو کن کہتا جائے گا میں مالک فیقن کرتا جاؤں گا یہ اسی کا نتیجہ ہے خالے کہتا ہے پہلے جو کہتا جاؤں وہ تُو کرتا جاؤں میری اطاعت کر مجھ اللہ کے حکم کی پیروی کر پھر جو تُو مانگے گا میں اللہ تُجھے عطا کروں گا زندگی بھی ایک نعمت ہے اور موت بھی ایک نعمت ہے معصوم فرماتے کائنات کے امیر علی ابن عبی طالب علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد معصوم فرماتے ہیں کہ یہ موت انسان کی عبدی زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے صلوات پڑھیں پھر بھی محمد و اہل بیت محمد موت پردہ ہے انسان کی عبدی زندگی کے درمیان انسان موت کو یاد کرے معصوم فرماتے ہیں جو ہماری محبت کا اور ہماری ولایت کا دعوے دار ہے جو ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جو انوار تجلیات توحید کا نظارہ کرنا چاہتا ہے وہ موت کو یاد کرے چونکہ موت واحد ذریعہ ہے خدا کے دیدار کا موت واحد ذریعہ ہے محمد و آل محمد کے انوار کو دیکھنے کا اگر موت کے بارے میں پوچھا جائے دیکھیں کربلا میں کتنے شہدہ ہیں اور این وقت شہادت معصوم پوچھتے ہیں جناب کاسم سے بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو کیا خوبصورت جواب دیا شہد سے بھی زیادہ شریف اور آج اگر کوئی مولانا کوئی طالب علم اگر موضوع موت رکھ لے تو پیچھے اور نیچے بیٹھنے والوں کے سروں کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور بعد میں کہتے ہیں مولانا آپ نے تو ڈرا ہی دیا یہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے معصوم فرماتے ہیں موت کے قریب ہو اپنے آپ کو ہر لمحے میں موت کے قریب رکھ چونکہ یہی موت ہے جو تجھے گناہوں سے پاکیزہ رکھے گی یہی موت ہے جو تجھے خدا کے قریب لے جائے گی یہی موت ہے جو تمہارے آمال میں اضافے کا سبب بنے گی یہی موت ہے جو محمد و آل محمد سے محبت کا اضافے میں سبب کا باعث بنے گی جس موت سے ہم دور بھاگتے ہیں جس موت سے ہم ڈرتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہما صلی علیہ جس طرح سے صلوات پڑھنے ویسے تو صلوات پڑھنے عظیم عبادت ہے بلند آوات سے صلوات پڑھنے محمد و اہل بیعت محمد چوتھے امام کا فرمان ہے سرکار فرماتے ہیں جب تم محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہونا پھر چار سو سال چار سو سال یہ روایت جو ہے موسیٰ بیگ نجفی خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہا چار سو سال جب ایک دفعہ کوئی بندہ درود پڑھتا ہے چار سو سال اگر خاموش رہے نہ پھر جب درود پڑھنے لگتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں سبر کر آبی پچھلے درود کا ثواب لکھ رہے ہیں جب اتنی عظمت ہو درود کی تو دل کھول کر صلوات پڑھیں محمد و اہل بیعت محمد زندگی بھی ایک نعمت ہے موت بھی ایک نعمت ہے موت ذریعہ ہے خدا سے ملنے کا موت ذریعہ ہے قرب محمد و آل محمد کا موت ذریعہ ہے انسان کے آمال کے محاسبے کا ہاں اگر موت کو انسان زندگی سمجھے تو در حقیقت موت ہی زندگی ہے کیونکہ یہی قانونِ الٰہی ہے خدا نے کہا اے میرے بندے میں نے تجھے خلق کیا تجھے زندہ پیدا کیا پھر تجھے موت آئے گی پھر تجھے زندہ کروں گا میرے سامنے جواب دے ہوگا اسی لئے تو کہا انہا لِللہ و انہا الٰہ راجعون یہ قانونِ الٰہی ہے ہاں لیکن اس سے پہلے کہ اس سیڑھی کو اس پردے کو جب ہم عبور کریں اس سے پہلے ہم اپنے آمال کو اس منزل تک لے جائیں کہ معصومین کے سامنے ہم سرخ روح ہو سکیں اور وہ ہم سے خوش ہوں ہم چاہتے ہیں نا کہ آلِ محمد کو رازی کرنے کے لئے یہ کام کریں یہ کام کریں یہ نیکی کریں یہ نیک عمل انجام دیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو رازی کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن دعا کیا کرو کہ وہ ہم سے مو نہ مولنے کم از کم اپنے آمال کو اس نہش پر ضرور رکھو کہ ہم سے وہ رخ نہ مول لیں ان کی رضا اور ان کی نگاہ ترہم بھی ہمارے لئے کافی ہے اور یہی موت ہے جس موت کو زندگی سمجھ کر محمد و آلِ محمد نے کربلا میں مقصدِ الہیت کو پہنچایا اور لوگوں کو بتایا کہ محبتِ خدا عشقِ خدا اور مقصدِ خدا ہماری اس موت سے زیادہ افضل ہے اگر کبھی تمہارے اوپر وقت آجائے کبھی دین کے اوپر وقت آجائے کبھی توحید کے اوپر اگر وقت آجائے تو اپنی جانوں کو پیش کر دینا اور یہی کیا کربلا والوں نے کہ چاہتِ خدا کو حاصل کرنے کے لئے چاہتِ محمد و آلِ محمد کو حاصل کرنے کے لئے مدینہ سے چلے اور پہنچے کربلا لفظِ کربلا کافی ہے میں کہتا ہوں گریہ کرنے والوں کے لئے آیت اللہ بہجت جب لفظِ کربلا سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے ان کے طالبِ علم ان سے سوال کرتے تھے آغا لفظِ کربلا آجائے اور آپ رو پڑتے ہیں تو آغا کا گریہ بڑھ جاتا تھا اور کہتے تھے کہ جب لفظِ کربلا میرے ذہن میں آتا ہے نا تو مجھے یا عباس یاد آتا ہے یا زینب یاد آتی ہے مجھے یا عباس یاد آتا ہے یا زینب یاد آتی ہے کربلا کی غربت نہ بیان کرنا میری طاقت اور سکت میں ہے نہ آپ کی سننے کی وجرات اور طاقت ہے صرف عبادت کی تکمیلیت کے لیے دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں صاحبِ کتاب نے لکھا کہ ایک مومن آپ کی طرح مجلسِ شبیر کرانے کی خواہش رکھتا تھا اور اس کی بیوی نے اسے کہا کہ آج میں اپنے گھر میں مجلسِ حسین کرانا چاہتی ہوں دس دن اس نے قصد کیا کہ میں حسین کی مجلس اپنے گھر میں کراؤں روزانہ مجلس ہوتی تھی پہلی مجلس سے لے کر آخری مجلس تک مستور کہتی ہے میں دیکھتی رہی ہوں کہ ایک ضعیفہ تھی یہ اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کے آتی تھی سر کے بال سفید ہوتے تھے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے آکے کونے میں بیٹھ کر بڑی اونچی آواز میں گریہ کرتی تھی جب دس دسویں مجلس تھی اور آخری مجلس تھی میں اپنے خاوند کے پاس گئی ہوں اور میں نے کہا کہ مجلس میں ایک مستور آتی ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے میرے پاس اضافی کپڑے ہیں مومنہ بھی ہے وہ مجلسِ حسین میں آتی ہے اگر تو اجازت دے دے تو تیرے مال میں سے تصرف کر کے میں کچھ کپڑے اسے ہدیعہ کرنا چاہتی ہوں عالمِ غربت دیکھئے کربلا والوں کا وہ مستور اجازت لے کے وہ کپڑے اٹھا کے گٹھنی بنا گٹھنی بنا کے وہ اس ضعیفہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجلسِ شبیر میں آکے شرکت کرتی رہی ہے میں چاہتی ہوں میں تمہیں ہدیعہ دوں اب رونے والوں سنو گے عالم کیا تھا اس وقت جنابِ سیدہ ظہرہ کربلا کی طرف مو کر کے کہتی ہے بیٹا حسین آ دیکھ آج لوگ تیرے غم میں بیٹھ کر گریہ کرنے کے تیری ماں کو حدیعہ دے رہے ہیں عجرکم علاللہ تیری ماں اتنا غریب ہو گئی ہے کہ تیرے ذکر میں رونے کے لئے تیری ماں کو حدیعہ دیے جا رہے ہیں عجرکم علاللہ اور اسی ماں کی بیٹی کربلا میں سب کو لے کے چلیے میرے کاروان بن کے علی کی علی بیٹی آسمان کی طرف مو کر کے کہتی ہے میرا اللہ گواہ رہے نا علی کی بیٹی کی غربت پر رونے والوں چلتے چلتے بی بی اس مقام پہ پہنچی جہاں پر آنے کے قابل نہیں تھی بی بی مخاطب ہو کے کہتی ہے سجاد بیٹا جی ففی اماں ان لوگوں کو بول پانی دے دیں تیرے زیور گرم ہے میں تیرے زیور تھنڈے کرنا چاہتی ہوں رونے والوں بتاتا چلوں کون سے زیور تھے یہ وہ زیور تھے جو آپ کے اور میرے چوتھے امام کے جسم کے گوشت کو کھا گئے تھے چوتھے امام کا گریہ بڑھ گیا رو کے کہتے ہیں ففی اماں دعا کرتی اگر ان کو حیاء آ جاتا ان کو رحم آ جاتا یہ پانی دیتے تیرے ساتھ سکینہ ہے جس کے لب خوشکیں تو اسے پانی پلاتی بس رونے والوں بی بی کارماں لے کی چلی علی بادشاہ کے اس زمانے کا صحابی مسلح عبادت پہ بیٹھ کے روز دعا کرتا تھا میرا اللہ کون سا ایسا دن آئے گا جب میں زہرہ کے بیٹے کی زیارت کروں کا اتفاق ہوا نصیب ہوئی زیارت جیسے خوشبو امامت سونگی نہ قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا میں بھولتا ہوں یا آپ زہرہ کے بیٹے ہیں اس وقت حسین مولا رو کے کہتے ہیں مجھے پہچان کر بلا کا غریب حسین میں ہوں رو کے کہتا ہے مولا میرے حق میں دعا کر دیں اللہ مجھے آنکھیں عطا کرے رونے والوں آنکھوں کا نامانت زہرہ کے بیٹے کا گریہ بڑھ گیا کہتے ہیں نامانگا اکھیں ایک ایسا مقام آئے گا جہاں تو کہے گا میرا اللہ میری آنکھیں نہ ہوتیں یہ مقام میں نہ دیکھتا رونے والوں وہی صحابی پہنچا اس مقام پر جہاں پر علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے علی کی علی بیٹی کی آواز سن کے کہتے ہیں لوگوں مجھے بتاؤ بازار میں علی آ گیا یا علی کا کوئی بڑا بیٹا آ گیا ہے حجومی نابین ایک کندہ علاقے کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر اللہ نے تجھے آنکھیں اتا نہیں کی آج علی نہیں علی کا بڑا بیٹا نہیں علی کی علی بیٹی خطبے دے رہی عجر اکمل اللہ شرم کر کے گریہ نہ کہا کیا کر میں کہتا رہتا ہوں ممکن ہے ترہ چوتھا امام تیرے دائیں یا بائیں طرف بیٹھا اور تجھے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ اے اوہ ظاہر اے مومن تو اگر ہوتا کربلا نہ تو پھر تجھ سے پوچھتا کہ زینب کی چادر کیسے لوٹی گی تو ہوتا کربلا تجھ سے پوچھتا کہ اکبر کو برچھی کیسے لگی تھی عجر اکمل اللہ رونے والو چلی یہ علی کی علی بیٹی ایک ایسے مکان کے قریب سے گزری جو کنیز کا گھر تھا اپنے گھر کے چھت کے اوپر کھڑی قیدیوں کا وہ سفر طے کرنا دیکھ رہی ہے یا اچانک اپنی غلام کو حکم دیتی ہے جلدی کر پانی کی مشک لے آ امہ حبیبہ کی غلام جاتی ہے پانی کی مشک بھر کر لے کے آتی امہ حبیبہ کے ہاتھوں میں دیتی ہے امہ حبیبہ پانی کی مشک اٹھا کے چلتے چلتے قیدیوں کے قریب آئی کہتی ہے قیدین تیرے ساتھ جو رہگیر ہیں بہت پیاسے ہیں میری کچھ حاجتے ہیں اگر میرے حق میں دعا کر دے بدلے میں میں تمہارے رہگیروں کو تمہارے پیاسوں کو پانی پلانا چاہوں گے بس رونے والوں میں حبیبہ پانی کی مشک اٹھا ہوگے چلتے چلتے علی کی بیٹی کے قریب آئی قیدین قیدین میری حق میں دعا کر دے میں تیرے پیاسوں کو پانی پلانا چاہتی ہوں رونے والوں علی کی بیٹی گئے تھی امہ حبیبہ مانگ دعا تیری کون سی دعا ہے رونے والوں میں حبیبہ گئے تھی قیدین پہلی دعا یہ مانگ جس طرح تم بازار میں بغیر چادر کے چل رہی اللہ گرے میں نہ چل رونے والوں علی کی بیٹی گئے تھی امہ حبیبہ تیری دعا قبول اور مانگ کیا مانگ نہ چاہتی رونے والوں علی کی بیٹی گئے تھی امہ حبیبہ مانگ دعا کون سی دعا ہے تیری امہ حبیبہ گئے دی کئے دن دوسری دعا یہ مانگ جس طرح تو شرابیوں سے کلام کرتی رہی اللہ کرے میں نہ کروں رونے والوں علی کی بیٹی گئتے امہ حبیبہ تیری دعا قبول اور مانگ کیا مانگ نہ چاہتی رونے والوں میں ابھی بیٹی جوڑ گئتی ایک دن تیسری اور آخری دعا یہ مانگ دی دعا کر اللہ مجھے مدینہ لے جائے بیٹے بیٹے زمین پر بیٹھ گئی کہتی امہ حبیبہ مجھے بتا تیرا مدینہ میں کون رہتا ہے تو مدینہ کی دعا کیوں مانگ آتی رونے والوں میں ابھی با کہتی ایک قائد میری آق آد دی جو مدینہ میں رہتی تھی میں اس کے پاس قرآن پڑھتی تھی دعا کرتی اللہ مجھے مدینہ لے جائے میں اپنی آق آد کی زیارت کروں رونے والوں لے گی بیٹے گئی تھی میں ابھی با تیری آق آد اس مقام پہ آجائے کیا کرے گی رونے والوں میں ابھی با گئی تھی تو کہہ دن میں تیرا اترام کر رہی ہوں اوہ تھا علی کی بیٹی نے اپنے چور سبا لٹائے روگ کہ دی امی ابھی با مجھے پہ چان میں مدینہ والی تیری آق آد دی ہوں کہ دی امی ابھی با مجھے پہ چان میں حسائل کی بین ہوں کہ دی امی ابھی با مجھے پہ چان میں کربلا میں اکبر مرا کے آئیوں کہ دی مجھے پہ چان میں اس غر مرا کے چلی ہوں میں غازی کے باز اکٹھا چلی ہوں رانے والو یہ تو بازار کا منظر تھا بس آخری جملہ رانے والو قیامت کا منظر تھا مکتوں یا یلی آیا وہ مدینہ کا شہر جب تیری غیرت گوارا نہیں گر دی